اسلام علیکم ویور کیسے ہیں؟ اچھا ویور آج میں آپ کو ڈسٹیبوٹر ٹائمنگ انسٹال کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈسٹیبوٹر ٹائمنگ آپ کیسے انسٹال کریں گے؟ اگر آپ ڈسٹیبوٹر چینج کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یا سی ڈی آئی یہ والا تھوڑی الگ ہوتی ہے تو اگر سی ڈی آئی نکال کے آپ ڈسٹیبوٹر ٹائمنگ ڈالنا چاہتے ہیں پوائنٹ والا یا ویسے آپ پوائنٹ والا ڈسٹیبوٹر ڈالتے ہیں یا چینج کرتے ہیں یا کھول لیتے ہیں یا باہر نکالتے ہیں بوش کے لیے یا کسی پرابلم کے لیے تو واپس ڈالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو سکھانے مالا ہوں ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں جو لوگ پیج پر ویڈیو دیکھیں وہ پیج کو فالو کریں ویڈیو کی زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ معلومات جائے تو چلیں آپ سیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائمنگ کو برابر کر لینا ہے ڈسٹیبوٹر نکالنے سے پہلے ہی آپ ٹائمنگ کو برابر کر لیں اور ٹائمنگ برابر کرنے کے لیے کیا ہے؟ سزوکی بلان اور سزوکی مہران کہے کی طریقہ ہوتا ہے تقریبے تو دیکھیں یہاں پر یہ نشان آپ کا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ ٹی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ٹی ٹی کی ایک بڑی لائن ہے بڑی لائن اور یہ آپ اس میں آپ نے ملا لینی ہے اس طرح سے کر کے انجن کو گماؤ شما کے جس طرح سے بھی آپ ویل کو اٹھا لیں ٹاپ گیر لگا کے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو گماؤ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ویل کو یہ نشان آپ اس میں آپ نے ملانے چاہے آپ انجن کو جس طرح سے بھی پھیریں اس کے بعد دسٹیبوٹر کو آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے دسٹیبوٹر کے اوپر میں کپ رکھ کے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا جاتا ہوں یہ کپ رکھتے ہیں یہاں پر بعض وائرنگ پر یہاں پر نشان ہوتا ہے یہاں پر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پر ایک لکھا ہوتا ہے تو اس کی یہ ایک نمبر وائر ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ کپی کے پاس آپ دیکھیں یہ ایسے ڈلے گا یہ ایک نمبر وائر ہے ہم نے اس کا روٹر اوپر رکھ کے سمجھ لینا ہے اس کو اس سائیڈ پر کرنا ہے یہاں پر اندر ڈالنے کے لئے ایک تھوڑا طریقہ علاق ہوتا ہے یہاں پر اس کو راکھ لینا ہے ہم نے تو اسے پکڑ کے کلپ کو اوپر کر لینا دونوں کو یہاں پر جب اس کو میں لے کے جاؤں گا دیکھیں زیرہ نیچے کر کے دکھائیں تو اس کی گراری ہوتی ہے تھوڑی برابر کرنی پر دیکھیں جیسے میں نے اس کو دبایا تو یہ اس طرف ادھر آگیا تھوڑا سا تو میں یہاں پر ابھی دیکھوں گا اس کو اچھا ویور دیکھیں اس کا ڈسٹیبوٹر اپنا نہیں ہے اس کی ٹائمنگ تھوڑی جو ڈسٹیبوٹر کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے ایک تو آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی ٹائمنگ لائٹ کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی علاق جگہ پہ آئے گی تو جنون کی علاق ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جنون نہیں ہے اس کا کسی اور گاڑی کا ہے مہروتی شد روتی گا شاید تو تھوڑا فرق ہے اس کے اندر تو اس کو ڈالنے کے لیے یہاں پر میں اس کو جب ڈالوں گا نیچے دیکھیں یہ یہاں پر آگی اس کی یہ جو روٹر والی سائیڈ ہے ادھر لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے واپس کرنا ہے ایسے یہ یہاں پر اس کی یہ برابر آگیا ٹھیک ہے پوائنٹ کے اندر کرنٹ آ جائے اس کے بعد میں ڈسٹیبوٹر کو یہاں سے ہلاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سپارک آپ کو نظر آ رہا یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں میں یہاں پر اس کو لا کے احلا رہا ہوں جس جگہ میں یہاں پر احلا نہیں دیکھیں یہاں سے بھی آپ دیکھیں اس کو یہ سائیڈ پر آ رہا ہے جو دس پر ڈسٹیبوٹر کی ٹائمنگ ہوتی ہے جہاں پر سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ یہاں پر آ رہا ہے جو جنون ہوتا ہے ڈسٹیبوٹر اس کی یہاں پر آئے گی سائیڈ میں اوپر کے والی سائیڈ میں یہ نیچے والی سائیڈ میں دیتے ہیں اور پھر گاڑی کو ہم سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں اب اس کو لگا کے ہم جو پلک وائر ہیں وہ ان کے فائرنگ آرڈر بھی چلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کلپ لگائیں گے تارزی ہم کو آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں چلے تو فائرنگ آرڈر اس کی آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کہ فائرنگ آرڈر کیا ہے اس کے والی جو وائر میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا یہ ایک نمبر پہ لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک نمبر ایک نمبر کے بعد سیدھے سائیڈ بھی ہیں یہ والی جو وائر ہے یہ لگی ایک کے بعد تین آئے گا یہ والی وائر یہاں سے آگے تین پہ جائے گی تین نمبر پلک پہ آگے کی طرف سے ایک نمبر شروع ہوتا ہے یہاں پر اب تین نمبر کون سا ہے یہ والا یہ والا تین نمبر ہے تو یہاں ہم اس کو ایسے تین نمبر پہ لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ والی جو وائر ہے یہ دو نمبر پہ دیکھیں ایک تین اور دو سو آگے والی سائیڈ سے ایک پلک ہے اس کے ساتھ دو ہے اور تین بلکل انڈ میں ہے تو یہ کوائل کی جو وائر ہے سنٹر میں یہ لگ گئی ابھی ہم گاڑی کو سلوف مارک سٹارٹ کر کے دیکھ لیتی ہیں مارو سلوف دیکھیں ابھی گاڑی بلکل سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں بلکل آف سلوف پہ گاڑی سٹارٹ ہے اس ٹیپورٹر کو ٹائمنگ کو جیسے کہ میں انسٹال کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں